جاہند وندے ماترم دوستو تو آج ہم ریویو کرنے والے ہیں رینولڈ کیویڈ کی تو بہت ہی پیاری گاڑی ہے دوستو اور یہ دارک ایڈیشن ہے ٹاپ موڈل ہے رینولڈ کیویڈ کا اور رینولڈ کی آنے والی سب سے سستی گاڑی ہے دوستو یہ تو اس گاڑی کی میں ساری جانکاری آپ کو ایک ایک کر کے بتانے والا ہوں اس گاڑی کا پرائز، مائلیج، انجن، کیپیسٹی اور ٹائر کتنے سائز کے ہیں دوستو تو ساری چیزیں آپ کو ایک ایک کر کے بتاؤں گا اس چھوٹے سے ویڈیو میں تو ویڈیو پورا دیکھئے گا اور لائک شیئر اور سسکرائب کرنا مد بھولیے گا کیونکہ ایسے ہی پاورفول ویڈیو میں آپ کے لیے بنا کر لاتا رہتا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو فڈا فٹ سے شروعات کرتے دوستو تو فرنٹ سے ہی اس گاڑی کی شروعات کرتے تو فرنٹ میں آپ کو کیا کیا چیزیں دیکھنے کے لیے ملے گی گاڑی کا تو یہاں پر آپ کو اس کا بڑا سا لوگو مل جائے گا اور اس کے نیچے میں آپ کو نمبر پلیٹ کی اوپشن مل جائے گی اور یہ گریل جو دی گئی ہے وہ بھی بہت پیاری اور شاندار لگ رہی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو آپ تو یہاں سے فڈا فٹ سے فرنٹ سے ہی بتاتا ہوں میں تو یہاں پر آپ کو بڑے سے اپنے لیمپ مل جائیں گے جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہو آپ کا نیچے میں آپ کو بڑے اہاں پر آپ کو تنگ انڈی کےٹر اس میں یہاں پر دیکھنے کیلئے مل جائیں گے اور ambient com کے اوپر بھی تنگ انڈی کےٹر ہے اور بڑے سے پڑے لیمپ یہاں پر آپ کو دیکھنے کیلئے مل جائیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پر کمپنی کا بڑا سا لوگو اور اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو نمبر پلیٹ کا اوپشن دیا گیا ہے اور یہاں پر بھی Hispanic ایسا ہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی پیاری ویزیبلٹی ہونے والی ہے دوستو اور گاڑی بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دوستو ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو دیکھ سکتے ہو دونوں جوائنٹ ایک ہی جوائنٹ بڑا وائپر آپ کو یہاں پر دیکھنے کے لئے مل جائے گا دوستو ٹھیک ہے اور گاڑی کا ویو میں آپ کو دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو 360 ویو دوستو گاڑی کا تو 360 ڈگری سے گاڑی کچھ ایسی دیکھتی ہے دوستو اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دوستو گاڑی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو فڑا فڑ سے آپ اس سائیڈ میں میں آ جاتا ہوں اور اب ٹائر کی بات کر لیتے تو آپ کو اس میں 14 انچ کے ٹائر ملنے والے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو 165,70,R14 کا ٹائر آپ کو مل جائے گا اور آگے میں اس میں آپ کو ڈس بریک دیا گیا ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر آپ کو ORVM کے اوپر بھی اس کا ٹرننگ انڈیکیٹر مل جائے گا ORVM کے اوپر جو کی بہت ہی پیارا اور شاندار لگ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے نا اور مست گاڑی ہے دوستو یہ ایک دم پیاری لگ رہی ہے اور پیچھے کا آپ اس کا سسپنس دیکھئے دوستو تو پیچھے میں آپ کو کافی بڑیہ سسپنس مل جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا اس کا ویو تو پیچھے میں آپ کو کوئی ڈس بریک نہیں ملے گا فرنٹ میں ہی آپ کو ڈس بریک دیئے گئے ٹھیک ہے اور یہ سب ایسے سیریز بہت ہی پیاری لگ رہی ہے ایسے سیریز اور یہ دیکھ سکتے ہو اوپر کی سیڈ میں آپ کو بڑا سا اس کا انٹینہ مل جائے گا جو کی بہت ہی پیارا اور بہت ہی شاندار لگ رہا ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں پیچھے کا آپ گاڑی کا ویو تو پیچھے سے کچھ گاڑی ایسی دکھتی ہے دوستو اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دوستو ٹھیک ہے نا پریمیم لگ رہی ہے تو اب میں آگیا ہوں کو ڈرائیور سائیڈ میں ٹھیک ہے تو یہ کو ڈرائیور سائیڈ کا ویو ہے دوستو کو ڈرائیور سائیڈ سے کچھ گاڑی ایسی دکھتی ہے دوستو ٹھیک ہے نا کو ڈرائیور سائٹ سے بھی گاڑی بہت پیاری اور جوردست لگ رہی ہے دوستو تو یہ ہو گیا آگے کا view دوستو تو اب فڑا فٹ سے میں گاڑی کے اندر چل کر آپ کو گاڑی کی ساری چیزیں کر کے بات آدھا ہوں دوستو ٹھیک ہے تو میں اب جا رہا ہوں گاڑی کے اندر تو یہاں سے آپ کو گاڑی میں مل جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو دوستو تو اس کو فڑا فٹ سے میں میرے ہائٹ کے اکورڈنگ اس کو میں سیٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہو گیا میں اس کو پورا پیچھے لے لیا دوستو اور اپنے سائٹ کے اکورڈنگ اپنی ہائٹ کے اکورڈنگ میں نے اس کو سیٹ کر دیا یہ دیکھ سکتے ہو تو اس کا یہ پیارا سا اسٹیرنگ یہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور بہت ہی پیاری لگ رہی ہے دوستو گاڑی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو میں نے اس کے ہیزرٹ لائٹ آن کیے تو کچھ ایسا view آ رہا ہے دوستو گاڑی کا دوستو میں آ چکا ہوں رینولڈ کیویڈ ٹاپ موڈل کے اندر تو اب میں اندر کی آپ کو ساری جانکاری دینے والا ہوں دوستو گاڑی کا پرائز مائلیج وغیرہ ساری چیزیں اب آپ کو میں ایک ایک کر کر فٹا فٹ سے بتا دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کا ایک شوروم پرائز بتا دیتا ہوں دوستو تو اس کا بینگلور کناٹک میں ایک شوروم پرائز ہے دوستو پانچ لاک چورانمے ہزار 5,94,000 آپ کو ایک شوروم پر جائے گی یہ گاڑی تو اس کا انجن کتنے CC کا ہے دوستو تو اس کا انجن میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو 900 ننیار میں CC کا اس کے اندر آپ کو انجن دیکھنے کے لئے ملے گا 900 ننیار میں CC کا انجن آپ کو دیکھنے کے لئے اس گاڑی میں مل جائے گا اور کتنے BHP کی یہ پاور جنریٹ کرے گا تو 67 BHP کی پاور یہ جنریٹ کرے گا دوستو ٹھیک ہے تو میں نے ایک شوروم تو آپ کو بتا دی تو اب میں آپ کو on road price بھی بتا دیتا ہوں دوستو تو on road آپ کو یہ پڑ جائے گی 6,40,000 کے آس پاس آپ کو on road پڑ جائے گی دوستو اور top 8 سے سب سے زیادہ آپ پوچھتے ہو دوستو اس گاڑی کا مائلیج کتنا ہے تو یہ گاڑی آپ کو city کے اندر دوستو 19 کا مائلیج نکال کے دے دے گی اور highway پر آپ کو یہ گاڑی 21 تک کا مائلیج نکال کے دے دے گی جو کہ کافی بہترین مائلیج ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہ گاڑی آتی ہے پیٹرول میں دوستو پیٹرول ورجن ہے یہ دوستو اور اب میں آپ کو اس کی ساری چیزیں بتا دیتا ہوں تو number of cylinder کتنے cylinder کی گاڑی ہے تو یہ 3 cylinder کی گاڑی ہے دوستو اور گاڑی کا maximum torque کتنا رہنے والا ہے دوستو تو maximum torque رہے گا اس کا 91NM اور RPM generated کرے گی یہ 4250 کا RPM generated کرے گی دوستو جو کہ کافی بڑیا ہے اور sitting capacity دوستو sitting capacity 5 sitter کار ہے دوستو اور اب میں آپ کو اس کا fuel tank کا capacity بتا دیتا ہوں دوستو تو fuel tank capacity capacity 28 liter کا اس کا fuel tank آپ کو مل جائے گا اور body type تو body type میں یہ ہے hatchback car ہے دوستو اور اب سب سے important دوستو گاڑی کا ground clearance کتنا ہے دوستو اس کا 184 mm کا آپ کو اس کے اندر ground clearance دیکھنے کے لیے ملے گا اور جو اس کا engine ہے دوستو بی اے 6 اور اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کے اندر safety کے حساب سے اس گاڑی کے اندر آپ کو دو airbag دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جو ایک steering کے اندر ہے اور ایک آپ کا جو co driver side ہے وہاں پر آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گا اور جو اس کے اندر میں music system دیا گیا ہے وہ ہے android auto play اور apple car play آپ کو اس میں دونوں option مل جائیں گے اور اس کی جو music system کی جو touch screen ہے وہ دو دیکھنے کے لیے ملے گی آپ کو 8 inch کی آپ کو اس میں touch screen دیکھنے کے لیے مل جائے گی دوستو پیچھے میں کچھ اتنا space ملنے والا ہے تو 4 سے 5 لوگ آپ اس میں easily بٹھا سکتے ہو دوستو اس گاڑی میں 4 سے 5 لوگ آرام سے بیٹھ جائیں گے اس گاڑی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہو پیچھے کی روہ میں اتنا gap آپ کو مل جائے گا پیچھے کی روہ میں ٹھیک ہے تو پیچھے میں بھی کافی اچھا space آپ کو دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور یہاں پر بھی اس کی بیچنگ دیگی یہ کیویٹھ پر بھی آپ کو دیکھنے کے لیے مل جائے گی بیک سائیڈ میں بھی ٹھیک ہے دوستو اور یہاں پر بھی آپ کو مطلب چاروں وینڈو پر یہاں پر آپ کو کیویڑ کی بیچنگ دیکھنے کے لیے ملے گی دوستو ٹھیک ہے اور اوپر کا کچھ view ایسا رہنے والا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہو بڑا سا انٹینہ دیا گیا ہے اوپر میں ٹھیک ہے اور پیچھے میں آپ کا سپوائلر تھوڑا چھوٹا سپوائلر ٹائپ کا آپ کو دیا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو بڑا سا ٹیل لیمپ دیکھنے کے لیے مل جائے گا آپ کا ٹرننگ انڈیکیٹر اور پیچھے میں آپ کو کیمرہ ملے گا اس کے اندر دوستو پارکنگ کیمرہ دیا گیا ہے جو کی بہت ہی پیارا لگ رہا ہے دوستو تو یہاں سے اس کو آن اوپن کر کے میں آپ کو اب اس کا بوٹ سپیس دکھاتا ہوں دوستو تو کافی بڑھیا اور بیترین بوٹ سپیس اس کے اندر آپ کو کمپنی دے دیتی ہے دوستو یہ دیکھ سکتے ہو کافی بڑا بوٹ سپیس ہے کافی اسٹوریج آپ کی بہت ساری اس کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اور پیچھے میں آپ کو سینسر بھی مل جاتے ہیں تین سینسر ایک ایک دو تین سینسر پارکنگ سینسر آپ کو مل جائیں گے اور پیچھے میں آپ کو بڑے سے آپ کے لیمپ مل جائیں گے جو کہ بہت پیارے لگ رہے ہیں دوستو ٹھیک ہے نا تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی دوستو تو ابھی فلال اس کو یہاں سے کر دیتا ہے بند تو یہ بند کر دیا میں نے تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی دوستو تو ویڈیو آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کمنٹ کر کر مجھے ضرور بتائے آپ کے کمنٹ سے مجھے بہت موٹیویشن ملتا ہے دوستو تو ایسے ہی پاورفل ویڈیو دیکھنے کے لیے بھائی کے چینل کو جرور سسکرائب کریں دوستو تو اس کا پرائز مائلیج انجن ساری چیزیں میں نے آپ کو ایک ایک کر کے بتا دی دوستو اور بھی اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ اس سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے سارے کمنٹ کے ریپلائے دیتا ہوں دوستو ٹھیک نا تو ابھی فٹا فٹ سے میں اس کی لائٹ آف کر دیتا ہوں یہاں سے ہیزارٹ لائٹ اس کی آف کر دیتے ہیں یہاں میں نے اور آج پوچھا بھی ہے دوستو دیکھ سکتے ہو آپ تو مادرگا کی پوچھا نوراترے چل رہے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو پوچھا بھی یہاں پر ہوئی ہے دوستو جائے مادرگا کی جائے ہو کمنٹ میں جائے ماتا دی لکھنا نہ بھولے دوستو